بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ کو لے کر آئی ہوں کراچی کی ایسی زبردست فش مارکت میں جو کسیٹویٹڈ ہے یہ فش مارکت جو کہ رات کو دیر تک سجی رہتی ہے اس کی لوکیشن پر آپ کو پرپن کر دوں گی میڈیو کے ایڈز آپ کو اس کی لوکیشن بتاتی ہوں پھلال آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کیا کیا ملتا ہے بیسے تو یہ مارکت فش کے لیے بھی مشہور ہے اور سامنی کے ایڈیا میں روڈ پرسٹی ہمیں گوشٹ بھی ملتا ہے اور اس کی ٹائمنگ ہے شام کو چھے بجے سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور رات کو تقریباً ایک بجے تک جاتی ہے جو آفس جانے والے ہیں وہ آفس سے واپسی میں گھروں کے لیے فش لے کے جا سکتے ہیں ہاں سے تو آئیے ہم آپ کی بات بھی کرواتے ہیں کچھ ایسے لوگوں سے جو یہاں سے فش کی پرچیزنگ کر رہے ہیں سے پوچھتے ہیں کون کون سی نایاب کی سب کی ہاں پر مچھلیا پائی جاتی سننے میں آرہا ہے کہ دو سو روپے کیلو کی ہاں پر ملتے ہیں تو بھائی بات کرتے ہیں اسلام علیکم اببا جی کیسے ہیں آپ سب خیریر سے مزے میں اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ یہاں پر میرے سنائے کہ یہ مچھلو کی مارکت رات میں لگتی ہے شام میں ٹائم اور کتنے میں تک لگتی ہے ریڈوی رات سن یہ ایڈویس ٹرول سا بتا دیں آپ کے تاکہ ایزیلی لوگ پہنچیں ہاں اور اونگی ٹاؤن اور اونگی ٹاؤن کون سا نمبر کلا چاہے ہیں چودہ لاؤن اور اونگی ٹاؤن ساکھر ساڑے گیارہ نسکو موڈ تو بھائی آجے ریٹس لیتے ہیں بھائی یہ جھینگا پاپی کن سائز لگ رہے ہیں کیا احساب دیئے بھائی بارہ سو روپے کیلئے اچھا کیا مناسب ہو جائیں گے ویڈیو کیلئے جتنا آپ کر سکتے ہیں ہزار روپے کیجے ایک دو ہاتھ میں تر اٹھا کے دکھا دیں کوئی بڑا سائز ہے یہ ریکھیں بھائی یہ چیک کرو ساپ ہونے سے پہلے ہزار روپے کیلئے ساپ ہونے سے پہلے بھائی یہ دیکھیں ہزار روپے کیجی میں مل جائے گا بیسی وجہ ہیے دار Naomi میخ داری جتنsu کے براہ dependم veel pię designated جارے رفipt لزندگی عیق بیشے ہیں__ چھوٹے والے کی مل جائے گا اور یہ پتاس بگانھر رفی PM علاق �ے ڈالیں 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 100 حدرے مل جائے گا اور مچھری چھوٹی ملیق یاٹھ productos ٹھٹڑی چھڑھی چھڑھی چلی چاہتے چڑھی 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 کیسے سر پیل کٹے گی اور شکے صرف پیس کٹے گا ، کیونکہ اس کی تو کھاٹیں بھی چبھائے جا سکتے ہیں یہ چڑھ کے ساتھ یہ ہے 300 روزئے کلی 300 روزئے کلو ڈی اگر چیپ ریٹ میں یہ دیکھو 300 روزئے کلو اگر چیپ ریٹ میں آپ کو پیس چہائی تو 300 روزئی کیجی میل جائے گی یا جواب ہے چڑچڑی کھاتی ہیں ہم اچھی ہوتی ہے چلیں بھائی یہ کونسی مچھلی ہے یہ مچھلی ہم لوگ گولتے ہیں موشکا مگر ہے یہ اصلی نام گھنگڑا ہے اچھا آپ کہتے ہیں موشکا اور اس کا اصلی نام ہے گھنگڑا گھنگڑا یہ چیک کرو لیس دکھانا لیس ہے پریش ہے تازی ہے تازی ہے لیس کی دانئفر تازی ہے اور اس کا مچھلی یہ سرمائی ہیں سے کھاتی ہے سرمائی ہے کود usted ڈین 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 ڈی ١ین ڈین 300-300 روپے میں بھگ جاتا ہے یہ 600 روپے کلو بارانز مل جائیں گے اس سے کچھ کمی بھیش ہو جائے گی یہ 600 روپے 800 روپے یہ کون سی سائز ہے یہ چھوٹا جھنگا ہے سابیت یہ 100 روپے پاو یہ کون لگ رہی ہے یہ بلیک کون ہے اس کے دے 300 روپے کلو 300 روپے کلو یہ بھی مناصب ہے کمی بھیش ہو جائے گی 300 فائنل ہے یہ چھوٹا ہے کونے والے کا چھوٹا ہے یہ دو سو روپے گلو ہے دو سو روپے گلو کیا کلاتی ہے یہ یہ گھنگڑا کلاتی ہے گھنگڑا ٹھیک ہے اور یہ والے جنگیں کیسے دیئے یہ بڑا جنگا چھ سو روپے گلو چھ سو روپے گلو بڑا جنگا آگیا بھائی زبردست اور توتا کشیا نہیں ہے نہیں مجھے باتا جی اڑتی ہے یہ اللہ کی شان چیک کرو یہ مچھلی بھائی گھمانا ذرا یہ مچھلی نہیں مجھے پیٹ لگ رہی ہے یہ پوڑی اڑتی ہے یہ بھیکتی ہے یہ بھیکتی بہت اچھی ہے دو سو روپے گلو ہے یہ سستا ہے کٹا وڑا نہیں ہوتا یہ فیش آپ کو میرے ساپ سے تو نیڑکی ہوگی یہ سال میں ایک مہینہ سال میں صرف ایک مہینہ اور یہ بھی لوگ تبیت سے کھاتے ہیں زبردست لا جواب ہے دو سو روپے گلو دو سو روپے گلو بس کٹا ہوگا اس میں کھوڑا مچھلی ہے ارے بھائیے آپ اس کی چونچ چیک کرو یہ ریکھیں آپ اس کی چونچ چونچ میں بھی اس نے کچھ بگلا ہویا ہے یہ ریکھیں یہ بقاعدہ اس کا موہ کیسا ہے دکھانا بھائی یہ ریکھیں اس طرح کا اس کا موہ ہے اور یہ کھوڑا اور گھمانا اور یہ کھوڑا مچھلی کہلاتی ہے زبردست لا جواب ہے یہ بھی دو سو روپے گلو یہ اور اس کا چونچ کھوڑا اور فش آگا ہے دونوں ساتھ ساتھ یہ اور انتی بھائی اس کو کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ دونوں ساتھ میں مل جائیں گے آپ کو کیا بات ہے زبردست ایسی رکھیں یہ چیک کرو یہ کھوڑا مچھلی آگئی اور یہ اور انتی آگئی دونوں بھائی ساتھ میں مل جائے گی یہ چیز بڑی نایاب ہے جو کہ ہر جگہ ملتی نہیں ہے اور ریڈ میں بھی 200 روپیس کیجی ہے پوری ویلوگ دیکھیں آپ کو پتہ لگ جائے اور ایسی پیس مارکیٹ میں دوبارہ سے ہم آگے ہیں جو کہ لیکس ڈائٹس آم جائتی ہے مطلب یہ ایک ایسی پیس مارکیٹ ہے جو کہ آفیس کے باد بندہ اگر فاری ہو جائے تو ایسی لی سستے میں مل سکتے ہیں بھائی بقائدہ دیڑ روپے دو سو روپے کلو اس ٹائم پہ آپ مچھلی مل جائے اور نیا مچھلیاں ہوتی ہیں یہاں پہ دکھاتے ہیں آپ کو کس میرے چینل آئے تو کیا لگ آگے چینل آئے گا سب سب پر آئے گا لائک کھر گا اس کو پانچ روپے کھو نہیں کرو یار سین چیک کرو یہ رو 500 روپے تازہ بن نکھا دے تکر ہزار روپے کلو سے کم نہیں ملے گی 500 روپے کے جی مل جائے گی رو ٹیو ربیہ خان کے چینل کو اگر آپ سسکرائب کر کے آتے ہیں تو مچھلی پہ تیس پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ مل جائے روپے کی چیز 700 روپے کی ہو جائے رو کا چھوٹا پیس ہے 300 روپے کلو دیں گے 200 روپے کلو دندیا کون دے گا دندیا دندیا کی بہن کون سی ہے سلو 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 گولڈن بلیک بلو پہ سلو مچھلی کتنے کی 500 روپے چینل کے لیے 200 300 روپے کلو مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا ریٹ کر رہا چینل کے لیے سارے ریٹ ختم کر رہا ہے بھائی دیکھیں یہ ہمارے بھائی یہ ہمارے بھائی سکرین شوٹ دے گا فوٹ ٹریول و جے زی اور ربیہ خان کے چینل کو سکرین شوٹ دے گا ان چینل روپے سے کچھ اور کمی ہو جائے گی سات سو آر سو روپے بکرہ دو تر کیسے دیئے چار سو ساڑھے تین سو بھائی یہ بتائی گا یہ کون سی ہے سو مچھلی سو مچھلی کیسے دی تین سو بیس روپے سو مل جائے گی آج آج بھائی چڑچڑی کا لاتی ہے نا چڑچڑی 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 اچھا کیا حساب دیئے بھائی چھے سو روپے کلو چھے سو روپے کلو دیر سو روپے پاپ دیر سو روپے پاپ ہم نے شروع میں کیا پوچھا رہا دو سو روپے کلو مہنگی نہیں ہے یہ اس کا بنانے کا محنت ہے اچھا اچھا بھائی اگر بنانے کے ساتھ لیتے ہیں کیا کمی بیشی ہو جائے گی اس میں بھائی بنانے کے بار چڑچڑی چھے سو روپے ہو جائے گی اور یہ والی مسلی کونسی ہے یہ دایا ہے دایا کیسے دیئے مہیا رے مہیا دایا رے دایا تین سو روپے کلو دایا رے دایا ہو جائے گی تھیکی اور یہ والی کلو ہے دای سو روپے کلو بھائی سو روپے مل جائے گی زبردر مل جائے گا بخیر ساری فریش تازی ہیں اور یہ والا سائز ہے سار یہ بھی بلیک کنڈ ہے بھائٹ ہے بڑا سائز ہے اچھا بڑا سائز ہے یہ بھائی زبردست ہے اور یہ چھوٹے سائٹ میں کیا کہلاتے ہیں یہ والی یہ چکوری ہے چکوری کیسے دیئے چکوری ہے تین ساڑھے تین سو رو کلو بھی تین ساڑھے تین سو ملکتے ہیں چکوری ہے چکوری ہے یہ اچھا اور یہ والی یہ رہو ہے چھوٹا ہے یہ بڑا سائز ہے رہو کیسے دیئے تین سو روپے ہے یہ بڑا والے ساڑھے چار سو روپے میں کچھ کمی بیش ہو جائے کیا ہمارے چینل کی دروں مناسب ریڈے کچھ ایک کھول کے رکھا سکتے ہیں کہ بھائی کیسی یہ تازہ ہے کیا ہے یار یہ دیکھیں یہ یہ جال کی ہیں ڈوری کی ہیں یہ جال کی ہیں کہ پورے لے سے بربورے بھائی زبردست کی سمکھی یہ مارکٹ ہے بہت ہی ریزنے بل ریٹس میں آپ کے ساتھ ہو جائے گی آئیے مزید آپ کو دکھاتے ہیں بھائی یہ چیک کریں یہاں پہ بھون لیس بھی بنتے ہیں بھائی یہ دیکھیں یہ ہمارے بھائی پیارے سے بھائی بنا رہے ہیں سر بھون لیس کیا ہے سب اور کس مچھلی کا بنایا آپ نے 800 روپے کلو ہے ہیرا مچھلی کا 800 روپے کیجی بنا بنا کے لیں گے اس میں کچھ مناسب ہو سکتے ہیں سر ہو جائے گا ہمارے لیے کیا ہو جائے گا مطلب اگر چینل کتھ رو آتا ہے 700 روپے اچھا بھائی چینل کتھ رو آتا ہے کوئی تو یہ چیک کرو 700 روپے ہو جائے گا اچھا اور کون کونسی مسئلی ہے یہ کونسی ہے یہ پھکڑ ہے پھکڑ کیسے دیئے ساڑی تیس میں کچھ کمی بیشی ہو جائے گی ڈائی سو جائے گا ڈائی سو کر لے نا یا چلو بھائی ڈائی سو روپے کے جی میں پھکڑ ہو جائے گا اور کیسے یہ بھائی یہ بھائی دے کو پھکڑ کھاؤ پہ تری نے لیا جواب ہے پاگل یہ کونسی ہے اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوئے گا یہ اس کی گردی گردی تو ایسا کیوں رہی ہے خودراتی ایسی ہوتی ہے یہ کیا ہے سا بھائی یہ تین سوٹھے کلو ہے تین سوٹھے کلو اچھا کیا کہتے ہیں کیا بتا ہم یہ سنگھاڑا ہے اچھا بھائی سنگھاڑا ہے یہ یہ روڈ ایکسیڈنٹ کے شکار ہو یہ لگ رہا ہے آپ اس کو چیک کرو یہ پانی سے نکلنے کے بعد اس شیپ میں آ جاتی ہیں اچھا بھائی یہ نیچرلی ایسی ہوتی ہیں بھائی تو یہ سڑی بھی بھائی ہے یہ سڑی بھی نہیں ہے یہ سمجھنا ہے یہ ایسی ہی ملتی ہے جیزی کی طرح سڑی ہے ہوئے ہوئے سین چیک کرو یار پتہ ہے اس کو تم نے کھائیں تبھی میں نے تو کھائیں بھائی یہ ایسے کرتے ہیں اس کو نا تبے پہ ہلکا بھلکا بھونتے ہیں بھوننے کے بچے مو میں ڈالتے ہیں چھوڑ چھوڑ سے دانے آتے ہیں یہ کیا حساب دوگے بیٹا ہے ہولچل ریٹ پہ بھائی یہ آٹھ سو چلنا ہے آٹھ سو روپے چلنا ہے ساتھ سو روپے ہو جائے گا چھ سو نہیں ہو جائے گا اچھا بھائی ساتھ سو روپے ہو جائے گا مچھلی گینڈے اور میں کہتا ہوں مچھلی گینڈے لوگوں نے نہیں کھائے بھی ہوتے بھائی اس کو کھایا کریں یہ پہنٹ ہی لجیز ہوتے ہیں بھائی لا جواب ہوتے ہیں بھائی لائل بانی ہوتا تا تھا لائل بن اگر ہوگا یہ چیک کرو یہ دیکھو بھائی یہ لائل پورا کھل نہیں رگ ہے اس کا پورا نہیں کھلتا اچھا یہ دیکھیں یہ یہ ریڈ میں یہ چیک کریں فریش لگ رہی ہے مجھے یہ دیکھیں یہ فیش بالکل فریش ہے تو بھائی اس طریقے سے آپ کو یہاں پہ فریش مل جائے گی چار سو روپے کچھ کمی بیشی ہو جائے گی سالے تین سو روپے رہو جائے گی اور یہ پانچ سو روپے اس میں کچھ کمی بیشی ہو جائے گی بھائی دیر سو روپے میں مچھلی کے سر بھی لے جاؤ بھائی کیا ہی بات ہے اللہ جواب کورجو گنڈے مل گئے ہیں پانچ سو روپے کے جی میں آپ کو مچھلی کے انڈے آپ ضرور ٹرائے کرو بھائی بڑے مزیدار ہوتے ہیں یہاں پہ مل جاتا ہے یہ کتا روپے کیلو ہے آپ پہ پاتھ یہ چار سو روپے کیلو ہے چار سو روپے کیلو ہے سلام علیکم ہاں پہ فش مارکٹ آئے میں بنگالی فش مارکٹ کہلاتی ہے بسکو مورکی فش مارکٹ بنگالی فش مارکٹ سیکٹر بارہ نمبر پہ بارہ نمبر پہ اچھا بھائی یہاں کا ریٹ کیسا ہے محول کیسا ہے اور رات میں آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں سے چیزیں لینی چاہیے یا نہیں مناسب ریٹ ہے باقے مارکٹ ہے بہت مناسب ریٹ ہے جوزہ مارکٹ دوبا بھی لگتی ہے مارکٹ چھانے بھی لگتی ہے اچھا یہاں پہ قوالیٹی اچھی ہے اور پورائٹی بھی بہت اچھی ہے زبردست پورائٹی ہے اور ریٹس میں کیا کہتے ہیں ریٹ مناسب ریٹ ہے اور فریشنیس فریشنیس بھی اچھی ہوگی ہے مطلب تازہ مال مل جاتا ہے مطلب تازہ مال مل جاتا ہے مطلب تائمنگز کیا ہے یہاں کی یہ مغرب کے باستہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور رات کو بارہ ایک وزہ دکھے مارکٹ چل جاتے ہیں مطلب جو آفیس آرہا ہوں آفیس آرہا ہوں یہاں یہ چیک کریں بھائی آفیس سے ہی آرہے ہیں ہم نے ان کو پکڑ لیا بھائی 5 کلو مشلی ہوگی ماشا اللہ بھائی 5 کلو مشلی لے گئے ہیں میں نے سنایا 1.500 روپے کلو بھی مل جاتا ہے بھائی ابھی تو میں نے ایسے ریڈ بھی مل جاتی ہے ابھی میں نے کونے پر بوچھا تھا 1.500 روپے کلو مشلی وہ بھی ایزیلی کھا سکتے ہیں ایزیلی کھا سکتے ہیں بھائی جب بڑ دست بھائی چلیں بھائی دھواؤں میار رکھیں جہاں کلہ بھائی یہ کونسی مشلی ہے بھائی ام نے لیے چکا اولانتی مشلی ہے بھائی اولانتی مشلی ہم نے لے لی تھی مگر دوبارہ دکھا رہے ہیں اولانتی مشلی کیا سا مل جائے گی 2.500 روپے کلو 1.500 روپے کلو اولانتی مشلیاں یہ دیکھیں یہ یہ مشلی اڑتی ہے بھائی یہ اولانتی مشلی ہے یہ سر گھومائے یہ دیکھیں ہوئے ہوئے بڑی نایاب مشلی لگی ہے زبردہ سہلا جاؤں سر ایک دفع بس ایسے لے تو تو آپ نے دیکھا کتنی انٹرس کی یہ پیش کی مارکی ہے آپ نے کتنی نایاب کسی مچنیاں پائی جاتی ہے اس کو اگر پر یہ سکویٹی ہے لگیشن آپ کو دیسکوپسن بگ میں ہمیشہ کی طرح آپ پین کر دی جائے گی آپ میکسیمم اس ویڈیو کو شیئر کریں پیش لمر سے اور اگر آپ نے حفیلت پیش نکی کھائی ہے تو کراچی میں آج آئیں آپ لوگ آگر آپ پیش نکی کھائی ہوگا جان کو سچتی ہے یہ مارکیٹ اور لیٹ نائٹ نک سچی جاتی ہے آپ کی سہولتی لیے یہ بلوگ سپیشلی بنایا گیا ہے تو میکسیمم پیش کھائی اور میکسیمم چینل تو شیئر کریں لہا پیس بائی